السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من يہده اللہ فلا مزل له ومن يزلل فلا حادی لا اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لا اشہدو ان محمدًا عبده ورسوله اما بعد فیا ایوہ الناس ان احسن الکلام کلام اللہ احسن الہدی هدی محمدٍ صلی اللہ علیہ وسلم ان شر الامور مہدساتوها کل مہدسة بدا کل بداعات سلالا الزلالة فی النار اللہم سلِّ وسلِّم على محمدٍ وعلا آل محمدٍ وبارک وسلم وسلِّ علیہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا دخلو فی السلم کافہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ وَلَا تَتَّبِعِ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں مو دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے حضراتِ زیوکار تمام تر تعریفات کی بریائی بڑائی یکتائی وحدانیت علوہیت ربوبیت اور ملوکیت کے تمام تر کلمات اللہ وحدہو لا شریک کی ذاتِ بابرکات کے لیے ہیں تمام تر جائز درود و صلات و سلام سید المسلمین سید المومنین سید الاولین سید الاخرین سید المتقین سید المحسنین سید الاولیاء سید الانبیاء سید العلماء سید الاتقیاء سید الاسفیاء سید کائنات سید انسانیات سید اخلاقیات سید اسلامیات سید البشر سید الکل ختم الرسل جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وعلا آلہ وآسحابی وآہل بیتی اجمعین وآسلم کی پاک پاکیزہ مقدس متاہر اور مبارک ذاتِ گرامی کے لیے ہے اللہ سے دعا ہے مولا جتنے بھی احباب نے نوجوانوں نے دوستوں نے بزرگوں نے مرد و خواتین نے آج کی اس عظیم الشان بامقصد بارانک اور انتہائی فقید المثال کانفرنس کے حوالے سے جو بھی حصہ ڈالا ہے مولا سب کی مہنتوں کو قبول و منظور فرما اور جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں سنانے والے سناتے رہیں آنے جانے والے آتے جاتے رہیں سننے والے سنتے رہیں کہنے والے کہتے رہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان بیان کرنے والے بیان کرتے رہیں مولا ہم سب کی نیتوں کو خالص فرما اور اس کا بدلہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عزت اور سکون کی شکل میں عطا فرما حضرت قاری عارف بشیر حفظہ اللہ کی مسہور کن تلاوت کلام مجید اور شائر اسلام محترم بھائی محمد جعوید قصوری صاحب کی انتہائی خوبصورت آواز میں حمد و نات کے بعد ابھی جو گزارشات میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں آپ نے اسے ایک سبق کی طرح یاد کرنا ہے میں اکثر دوستوں کہتا ہوں کہ ہم پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں کلاس میں ایک لیکچر دیتے ہیں اسے ایک دو تین چار کی طرح یاد کرواتے ہیں اور پھر ہماری کوشش ہوتی ہے ہمارے سننے والے ہمارے سامعین ہمارے مخاطبین اس بات کو یاد بھی رکھیں اور جہاں تک ممکن ہو سکے اسے اپنی زندگی میں جگہ بھی دیں اور دعا بھی کریں کہ اللہ اس کو قبول و منظور فرمالے انسان جب دنیا میں آتا ہے ایک شخص جب کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے آسمان والے کی طرف سے اس کے اوپر دو طرح کے حقوق آئد کیا جاتے ہیں ایک حقوق وہ ہے جن کا تعلق بندے اور اس کے رب کے ساتھ ہے جسے ہم حقوق اللہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں حقوق اللہ سارے نہیں بولے کیا کہتے ہیں حقوق اللہ یعنی اللہ کے حقوق اور کچھ حقوق ایسے ہیں جن کا تعلق بندے اور بندے کے درمیان ہے اور اسے ہم کہتے ہیں حقوق العباد کیا کہتے ہیں اب حقوق کی دو قسمیں ہو گئیں ایک اللہ کے حقوق جنہیں حقوق اللہ کہا رہتا ہے ایک اللہ کے بندوں کے حقوق جنہیں حقوق العباد کہا رہتا ہے کہ اللہ کے حقوق عدا کرنا بھی ضروری ہیں اللہ کے حقوق عدا کرنا بھی فرض ہیں اللہ کے حقوق عدا کرنا بھی لاسم ہیں اور قیامت کے دن ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا سوال نماز کا بھی ہوگا سوال روسے کا بھی ہوگا سوال زکاة کا بھی ہوگا مالک کائنات کی غلطیوں کتاہیوں کو معاف کر دیں سوائے ایک حق کے اپنی توحید کا حق اس نے معاف نہیں کرنا یہ اس کا تیشدہ فیصلہ ہے زمین سے لے کے آسمان تک ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک شخص آئے گا گناہوں کے ڈھیر ہیں غلطیاں کتاہیاں امبار ڈھیر کمزوریاں سستیاں غفلت یہ سب کا سب ڈھیر لگے ہوئے ہیں آسمان والا چاہے گا تو اتنی ہی رحمت کے ساتھ معاف کر دے گا لیکن ایک اپنا حق توحید والا وہ کبھی معاف نہیں کرے گا اور دوسرا وہ بندوں کے حقوق معاف نہیں کرے گا آج ہمارے ہاں زیادہ نیک آدمی اسے سمجھا جاتا ہے جو زیادہ لمبی نمازیں پڑھتا ہے زیادہ لمبے ذکر اذکار کرتا ہے زیادہ لمبی دعائیں کرتا ہے زیادہ لمبے چوڑے معاملات اس کے ہیں حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سب کے سب سواب کے کام ہیں فرض ہیں لازم ہیں ضروری ہیں ان کے بغیر چارہ گزارہ نہیں لیکن مجھے آپ کے اس گاؤں کے کچھ حالات کے حوالے سے جو ذمہ داری لگائی گئی ہے حقوق العباد کے حوالے سے اس میں میں آپ سے یہ عرض کروں کے بعض موقعوں پر اگر آپ سے غور کریں تو اللہ کے نزدیک اپنے حقوق سے بھی زیادہ اللہ کے بندوں کے حقوق کا معاملہ ہے عامے سے عشاء کی نماز کس کس نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے ماشاءاللہ نوے فیصد لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت سے بعد جماعت نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ سات آٹھ سو سال پرانا گاؤں ہیں مجھے کسی نے کہا کہ یہاں پر آپ لوگوں کی تعداد بھی بڑی ہے دین سے محبت کرنے والے دین سے پیار کرنے والے یہاں پہ بچے بڑے جوان سارے کے سارے موجود ہیں آپ ایک بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں یہی عشاء کی نماز اگر آپ اسی مسجد میں اسی وقت پہ اتنی ہی رکات اتنی ہی کالمات اور اسی قبلے کی طرح مو کر کے اکیلے نماز پڑھیں تو کتنا سواب ہوگا کتنا سواب ہے ایک نماز کا ایک نماز کا سواب ہے آپ نے اس کی توفیق سے جس جس نے بات جماعت پڑی ہے اس کا سواب کتنا ہے ستائیس گنا ستائیس گنا کبھی آپ نے گوھر کیا ہو یہ اکیلے نماز پڑھنے میں اور باجمات نماز پڑھنے میں فرق کیا ہے باجمات نماز پڑھنے کے بعد رکات بڑھتی ہے نہیں کلمات بدلتے ہیں نہیں رکوع سجود میں فرق آتا ہے نہیں قبلہ تبدیل ہوتا ہے نہیں آپ لوگوں کی نماز کے انداز میں کوئی فرق نہیں آتا سوائے ایک فرق کے جو سب سے بڑا فرق ہے وہ صرف ایک ہے جب آپ اکیلے نماز پڑھتے ہیں تو آپ کا اور آپ کے رب کا رابطہ ہوتا ہے اور جب آپ نے بعد جماعت نماز پڑھی پھر آپ کا رابطہ رب کے ساتھ ساتھ اللہ کے بندے سے بھی ہو گیا پاؤں سے پاؤں ملا کندے سے کندہ جڑا پہلے اکیلا رب کے ساتھ جڑا ہے نماز وہی ہے رکات وہی ہے تعداد وہی ہے کلمات وہی ہے ایک نماز کا سواب ہے لیکن جب اللہ کے بندے کے ساتھ جڑ گئے نماز کا سواب کتنے گناہ ہو گیا ستائیس گناہ زیادہ ہو گیا ایک مثال کافی ہے سمجھنے کے لیے آسمان والے کو اپنے بندے کے ساتھ جڑنا کتنا پسند ہے اگر ہر کوئی اپنی اینٹ لگا کے بیٹھا رہے ہر کوئی اپنی چودر جگاتا رہے ہر کوئی اپنی نمبرداری سجاتا رہے ہر کوئی اپنی سرداری بناتا رہے اکیلے اکیلے اللہ کے دروازے پہ آو گے آسمان والے کو اتنا اچھا نہیں لگتا جب مل کے آتے ہو جڑ کے آتے ہو اتحاد سے آتے ہو اتفاق سے آتے ہو ایک دوسرے کے پاؤں سے پاؤں ملاتے ہو کندے سے کندہ ملاتے ہو اور پھر ایک رب کے سامنے پیش ہوتے ہو پھر آسمان والے کو بھی بہت اچھا لگتا ہے پھر آپ کی نماز کے سواب میں ستائیس گناہ اضافہ بھی فرما دیتا ہے حضرت عزیبہ کار یہاں تک کافی نہیں عام میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں ساٹھ ساٹھ سال ہوگے نماز پڑھتے ہوئے بہت سے ایسے ہوں گے جو پچاس سالوں سے نماز پڑھ رہے چالیس سال والے تو سارے ہوں گے بہت سارے ہوں گے لیکن آج ایک نماز میں نے آپ کو پڑھنے کا طریقہ بتانا ہے اللہ کی توفیق سے کبھی وہ نماز بھی پڑھئے گا ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہا تھا ایسے ہی نہیں فرمایا تھا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے ساٹھ سال تک نماز پڑھتا ہے یہ نمازیں پڑھنے والے ذرا فکر کریں جو نہیں پڑھ رہے وہ تو کریں کریں یہ جو پڑھ رہے نا ساٹھ سالوں سے یہ وہ فکر کریں اللہ کے پیغمبر کا یہ فرمان انسان کا کلے جاہلا کے رکھ دیتا ہے فرمایا ساٹھ سال نماز پڑھتے ہوئے گزر گئے لیکن این ممکن ہے کہ اللہ کے دروازے پر ایک بھی سجدہ قبول نہ ہوا ہو اللہ اکبر ایک بھی نماز قبول نہیں ہوئی ہو کیونکہ ہم نے نماز کو پڑھا ہے ادا کیا ہے قائم نہیں کیا قائم رکھا نہیں نماز کا فلسفہ سمجھا نہیں نماز کو معاشرے میں قائم نہیں کیا علماء اکرام کا دہات ہے مدارس ہیں مساجد ہیں دین سے محبت ہے ڈرتے ڈرتے آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کوئی بتائے تو صحیح نماز کہاں پہ ختم ہوتی ہے سب کو بتا ہے بولتے نہیں نماز کہاں ختم ہوتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ نماز ختم ہو گئی میں ایک طالب علم کی تحقیق کے مطابق جو مجھے سمجھ آیا ہے دین اس کے مطابق ایک بہت بڑا دعویٰ کرنے لگا ہوں اپنے علماء اکرام سے ذرا تصدیق کر لینا میں نے بھی یہی سنا تھا نماز السلام علیکم ورحمت اللہ پہ ختم ہوتی ہے لیکن سچی بات یہ ہے جب دین کو پڑا ہے جب دین کو سمجھا ہے مجھے تو یہ سمجھ آیا ہے کہ نماز السلام علیکم ورحمت اللہ کے بعد بھی جاری رہتی ہے آپ نے کھانا نہیں کھانے اللہ آپ کو برکت ہے نماز السلام علیکم ورحمت اللہ کے بعد بھی جاری رہتی ہے آپ تو وہابی ہیں اہل الحدیث ہیں سٹیج آپ کا بڑا ذمہ داران ہے قرآن و سننہ کی بات ہے آپ تو فٹ سے دلیل مانگیں گے آئیے پھر میں آپ کو محمدی نماز بتاتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے پیغمبر نماز پڑھتے تھے نماز کے بعد واپس مڑتے تھے ہم تو زیادہ سے زیادہ دعا پڑھ کے دعا مانگ کے ختم کر دیتے ہیں گھروں کو پلٹ جاتے ہیں اللہ کے پیغمبر کا انداز کیا تھا فلان بندہ کیوں نہیں آیا اللہ کے پیغمبر سفر پہ گیا ہے اچھا خیریت سے واپس آ جائے وہ بندہ کیوں نہیں آیا اللہ کے پیغمبر معلوم نہیں ہے جاؤ اس کا پتہ کر کے آؤ نماز جاری ہے نماز ابھی بھی جاری ہے فلان بندہ کیوں نہیں آیا اللہ کے پیغمبر بیمار ہے آؤنا پھر اس کی ایادت کر کے آتے ہیں لوگوں عبادت ہو گئی ایادت باقی ہے عبادت ہو گئی جو نماز میں آپ سے عرض کر رہا ہوں عبادت رب کی ہو گئی ایادت بندے کی باقی ہے کائنات کا امام اپنی مسجد کے نمازیوں کو لے کے نکلتا ہے کہا آؤ پھر بیمار پرسی کرتے ہیں ایادت کرتے ہیں اور پتہ ہے کس کی ایادت بخاری کی روایت پیش کر رہا ہوں ایک بچے کی چھوٹا سا بچہ جسے ہم مسجد سے نکال دیتے ہیں جسے ہم کہتے بھاگو یہاں سے مسجد میں کیا رولا ڈالا ہوا ہے اس بچے کی عادت کے لیے بچہ پتا ہے کون ہے یہودی اللہ اکبر کبیرہ قربان جائیے کبھی اپنے پیغمبر والی نماز پڑھو تو سعی یہودی بچہ ہے کائنات کا امام ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا ہم تو مصروف ہیں چونکہ ہم نے جلسے کروانے ہیں ہم تو مصروف ہیں چونکہ تین تین جگہوں پہ تقریریں کرنی ہیں ہم تو مصروف ہیں چونکہ ہم کسی مسجد میں امامت کرتے ہیں ہم تو مصروف ہیں چونکہ کاروباری بندے ہیں ہم تو مصروف ہیں چونکہ سیاست بھی لڑنی ہے نئی کائنات کا سب سے مصروف انسان حضرت محمد کریم علیہ الصلاة والتسلیم اپنی سب سے مصروف جماعت کو لے کے نکلتا ہے اور بغیر کسی پروٹوکول کے اس لفظ پہ آپ نے توجہ دینی ہے اور جلسے کروانے والوں نے بھی توجہ دینی ہے بغیر کسی پروٹوکول کے یہاں تو نہ سیاسی لوگوں کا پروٹوکول سنبھالا جاتا ہے نہ مذہبی لوگوں کا پروٹوکول سنبھالا جاتا ہے سیاست دان تو کریں تو کریں ہم تو پروٹوکول مذہبی لوگوں کا بھی نہیں ہمارا سنبھالا جاتا لوگ جلسے کے دوران آتے ہیں نارے لگتے ہیں ادھر تلاوتے قرآن ہوتی ہے ادھر نارے لگتے ہیں ادھر ناتے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور ادھر دو چار بھاگ کے آگے چلے جاتے ہیں سارے چھوڑ کے اس کو دیکھنا چروع کر دیتے ہیں آنے والے کو ہمارے ہاں تو کوئی لحاظ نہ رہا میری آپ سے ملاقات پہلی ہے لیکن کچھ دوست مجھے پرانا جانتے ہیں میری لاہور کی مسجد کے نمازی یہاں پہ کافی سارے موجود ہیں جمعے کے ان دوستوں کو مجھے جانتے ہیں میں سچ بات کہنے کا عادی ہوں اسی لئے اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں اور میری بات تباہ یار کوب اچین کرتی ہے وجہ کیا ہے کہتا ہوں وہی جو دل پہ گزرتی ہے مجھے معاف کر دینا کائنات کا امام ہے کوئی پروٹوکول نہیں ہٹو بچو نہیں یہودی کے گھر چلے گئے اور وہاں یہ نہیں کہا ساڑے واسطے بسترہ ہی نہیں لایا انہیں تجناب کرسی نہیں رکھی نام بھی اشتیارتیں چھوٹا رکھے ہیں سپیکر بھی ٹھیک نہیں سی یہ نہیں کہا چونکہ مَا أَسْعَلُو كُمْ عَلَيْهِ مِنْ عَجْرِي پیغمبر دنیا سے کچھ نہیں چاہتے یہودی بچے کے سرحانے جا کے بیٹھ گئے ہیں دین کی دعوت کا کام کرنے والے دھیان سے سنیں دین کی تعلیم حاصل کرنے والے بیٹے بیٹیاں دھیان سے سنیں کائنات کا امام دعوت دے نے نکلا ہے اور یہودی بچے کے سرحانے جا کے بیٹھ گیا سر پہ ہاتھ پھیر رہے تبلیغ کا لوہا گرم ہو رہا باپ بھاگا پھیر رہا گھر والے خوش خوش جملہ بولوں گا سمجھنے کی کوشش کرنا مانتے نہیں تھے جانتے تو تھے نا مانتے نہیں تھے جانتے تو تھے نا کتنی بڑی ہستی آئی ہے سارے کے سارے خوش ہے پیغمبر کے کردار سے متاثر ہے علماء اکرام کی موجودگی میں ایک جملہ کہوں گا اللہ کے دین کی دعوت کے لیے پہلے ذات منوائی جاتی ہے پھر بات منوائی جاتی ہے وہ کسی نے کہا نا عیسائی نے مسلمان نوجوان سے کہا آپ کے نبی کو تو چالیس میں سال میں جا کے پتا چلا کہ وہ اللہ کا نبی ہے ہمارے نبی کو تو پنگھوڑے میں پتا چل گیا تھا کہ وہ اللہ کا نبی ہے مقام ہمارے نبی کا زیادہ ہوا یا تمہارے نبی کا زیادہ ہوا عیسیٰ بھی ہمارے نبی ہیں علیہ السلام لڑنے کی ضرورت نہیں دلیل سے بات کرو دلیل سے بات کرنے والوں کو بازو ٹانکنے کی ضرورت نہیں ہوتی دلیل سے بات کرنے والوں کو رگیں پھڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی اپنی آواز انچی کرنے کی بجائے اپنے دلائل انچے کرو اور دلائل کی دنیا میں بات کرو آپ کا وزن بھی بڑھے گا آپ کا موقف بھی ثابت ہوگا کہا ہمارے پیارے نبی نے یہ جملہ سمجھنے والا ہے ہمارے پیارے نبی نے چالیس سال تک قرآن بن کے دکھایا اور پھر تئیس سال تک قرآن پڑھ کے دکھایا چالیس سال تک قرآن بن کے دکھایا اور پھر تئیس سال تک قرآن پڑھ کے دکھایا حضرات یہ پیغمبر کی دعوت کا انداز ہے یہ پیغمبر کی نماز ہے جو اللہ کے پیغمبر نے پڑی ہے یہودی بچے کے سرحانے بیٹھے ہوئے ہیں سر پہ ہاتھ پھر رہے سارا گھرانہ متاثر ہے یہودی کا وہ بچے کا جو باپ ہے بڑا خوش ہے اللہ کے پیغمبر اپنی سات منوالی کردار منوالیہ اور آپ کے قصور میں جلسے بڑے ہوتے ہیں سیرت النبی کے صبح و شام جلسے ہیں کانفرنسے ہیں اگر آپ کو ایک جملہ پسند آئے اور وہ سمجھ بھی آئے تو اسے ذرا اپنائیے گا میرا متعلہ یہ ہے میری سٹڈیز یہ ہیں میں نے دین کو جو پڑا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے یہ گلن ہٹھار والے بھی اس کو اپنائے قرآن و سنہ والے بھی یود فورس والے بھی جمعیت والے بھی مرکزی جمعیت والے بھی جمعیت اسادسہ والے بھی سارے ہی اپنائیں اہلِ حدیث بھی اور اہلِ سنت بھی اپنائیں اللہ کے پیغمبر کی سیرت کو پھر سے پڑنا یہ نوجوان ذرا تحقیق کر کے لائیں یہ اللہ کے پیغمبر کی ناتیں پڑنے والے یہ نوجوان بھی ذرا پیغمبر کی نات کو اس انداز میں بھی پڑھیں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے اللہ کے پیغمبر کے کردار سے لوگ مسلمان ہوئے ہیں خلاصہ پیش کر رہا اللہ کے پیغمبر کی تقریروں سے اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے لوگ اللہ کے پیغمبر کی کردار سے مسلمان ہوئے ہیں پہلے کردار پیش کیا کائنات کے امام عیادت کے لیے چلے گے اور کسی نے کہا تھا عیادت رشم دنیا تھی چلے آتے تو کیا ہوتا تمہارے آ جانے سے نہ مر جاتے نہ جی جاتے لوگو یہ پیغمبر کا دعوت کا انداز ہے سر پہ ہاتھ پھیرا پیار محبت دیا اپنا پن دیا حقوق ہمسائیوں کی ادا کیے حقوق اللہ بعد پورے ہو گئے اب اللہ کے حق کی دعوت آنے لگی پہلے حقوق اللہ بعد پھر اب اللہ کے حق کی دعوت آنے لگی ہے کہا بیٹا مسلمان ہو جاؤ اپنا بنا کے مجھے چھوڑ دیا ہے کیسی عصیری ہے کیسی رہائی ہے کائنات کے امام نے پہلے کردار کے شکنجے میں جکرا اور پھر دین کی دعوت پیش کی پھر اثر کیوں نہ ہو اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے باپ یہودی ہے کہتے ہیں بخاری کی روایت کہا بیٹا اب کدھر بھاگیں گے وہی کرو جو اللہ کی پیغمبر کہتے ہیں بچہ کہتے ہیں پتہ چلے کونسی نماز پڑھئی ہے یہ پیغمبر کی نماز ہے اور پیغمبر کے صحابہ کی نماز کیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم مستدر کے حاکم کی روایت پیچ کرنے لگا ہوں امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے یہ واقعہ نکل کیا ہے سیدنا عبداللہ ابن عباس اللہ کے پیغمبر کے جلیل القدر صحابی ہیں مدینہ منورہ ہے مسجد نبی ہے رمضان المبارک ہے آخری عشرہ ہے اتقاف کی حالت ہے زہر کی نماز ہے عبداللہ ابن عباس نماز پڑھ کے واپس پڑھ کے بیٹھے ہیں دیکھا ایک آدمی پریشان بیٹھا ہے آپ بھی نمازیں پڑھ کے آتے ہیں نا کبھی پیغمبر کے صحابہ والی نماز بھی پڑھنا واپس مڑھ کے دیکھا پچھلی صاحب میں ایک بندہ پریشان بیٹھا ہے اور کیا کہا غم بانٹنے کی چیز نہیں ہے دوستو مگر پھر بھی ایک دوسرے کے حال سے واقف رہا کرو نماز کیا ہے پیغمبر کے صحابہ نے بتایا کہا بھائی پریشانی ہے ہم یا تو نماز کے بعد بیٹھتے ہی نہیں ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں اگر بیٹھتے ہیں تو چگلیاں شروع کر دیتے ہیں میں گلن اٹھار کو زیادہ نہیں جانتا نام تو بڑا پرانا سنا ہے گفتگو میری آپ سے پہلی ہے شاید لیکن رواج یہی ہے نا جس امام کے پیچھے نماز پڑھی ہے اسی کی چگلیاں شروع کر دیتے ہیں جس کی ڈیڑھ گھنٹہ تقریر شروع سنی ہے جمعہ سنا ہے اس کی چگلیاں شروع کر دیتے ہیں وقت نہیں ہے صحابہ اکرام کی نماز کیا ہے کہا بھائی پریشانی ہے جی پریشانی ہے کیا پریشانی ہے کسی کے پیسے دینے تھے آج کا وعدہ تھا پیسے نہیں ہوئے نماز پیغمبر کے صحابہ کی نماز اچھا میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں کیا خدمت کرنی ہے آپ ان کو جا کے کہہ دیں کہ مجھے محلت دے دیں جب ہوں گے آسانی سہولت ہوگی دے دوں گا اور محلت دے دیا کرو محلت دے دیا کرو آسمان والے کو اپنے بندوں سے پیار کرنے والے لوگ بڑے اچھے لگتے ہیں قیامت کے دن ایک بندہ صرف اسی وجہ سے بخشا جائے گا کہ اس نے اپنے ملازموں سے کہا ہوگا جس سے لینا دینا ہے لینے والوں سے ذرا نرمی کرنا قیامت دہارا ہوگا آسمان والے کا کٹہرا ہوگا بتا کیا عمل کر کیا ہے کوئی عمل نہیں سوائے اس کے یا اللہ تیرے بندوں کے ساتھ نرمی کرتا تھا کہا جا اسی وجہ سے تیرے نام پہ جنت کا ٹکٹہ لات کر دیا ہے اس کے بندوں سے نہ لڑا کرو اس کے بندوں سے بڑا پیار کیا کرو اس کے بندوں کی حقوق کا بڑا خیال رکھا کرو کسی سے عزت سے بات کرنے سے آپ کی عزت میں فرق نہیں آئے گا کسی کی بات مان لینے سے آپ کی چدراہت ختم نہیں ہو جاتی سارے لوگوں کے فائدے کے لیے ایک اکیلی آپ کی بات نہ مانی جائے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا اس انداز میں بھی سوچ لیا کرو میں اللہ کے بندے کو خوش کر کے آسمان والے کو راضی کرنا چاہتا ہوں اور ایک اور بات ارز کروں اللہ دو جگہ سے ملتا ہے ایک اللہ کے دروازے سے اور ایک اللہ کے بندوں کے دروازے سے فرق کیا ہے اللہ کے دروازے پہ آوگے تو عبادت کے لیے اور اللہ کے بندوں کے دروازے پہ جاؤگے تو خدمت کے لیے خدمت خل کے لیے عبادت اور خدمت یہ دو چیزوں کا نام دین ہے عبادت اللہ کی اور خدمت اللہ کے بندوں کی یہ دونوں چیزوں کو ملا دو تو سارے کا سارا دین بنتا ہے اس پر بھی دھیان دیا کرو کہا کوئی بات نہیں میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں میں ان سے جا کے کہہ دیتا ہوں میرے کہنے پہ محلت دے دیں گے تو کیا فرق ہے ساتھ چل پڑے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد سے باہر نکلنے لگے نا تو اس آدمی نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا دبایا تھوڑا سا کہا حضور آپ کو یاد نہیں ہے آپ اتقاف کی حالت میں ہیں اور اتقاف کی حالت میں آپ مسجد سے باہر نہیں جا سکتے کام ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن نہیں جا سکتے پیغمبر کے صحابہ کی نماز اور اتقاف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں میرے بھائی مجھے معلوم ہے میں اتقاف کی حالت میں ہوں لیکن یہ سامنے جن کا روزہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کوئی مسلمان بھائی اپنے بھائی کے ساتھ کوئی کام کروانے کی غرص سے چلا جاتا ہے اس کا کام کروانے کی غرص سے اس کی خدمت کرنے کے لیے اس کی مشکل آسان کرنے کے لیے اس کا کام کرنے کے لیے بندے کا حق دینے کے لیے بندے کا حق دلوانے کے لیے اگر اس کے ساتھ چلا جاتا ہے کائنات کے امام نے فرمایا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں نے اپنے کانوں سے سنا اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کسی مسلمان کے ساتھ کسی اللہ کے بندے کے ساتھ جا کے اس کا کام کروانے کے نیت سے جاؤ میری اس مسجد نبوی میں دو مہینے مسلسل اتقاف کرنے سے زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے دو مہینے مسلسل دو مہینے میں کتنی نمازیں ہوتی ہیں تین سو اور مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنے کا کتنا ثواب ہے ایک ہزار والی روایت درست ہے اللہ آپ کو جدائے خیر دے پچاس ہزار والی روایت درست نہیں ہے ایک ہزار نماز کا ثواب والی روایت درست ہے اب کوئی بندہ تین سو کو ایک ہزار سے زرب دینا کتنا بنے گا جی کتنا بنتا ہے تین لاکھ یعنی دوسرے لفظوں میں مطلب یہ ہے ایک بندہ تین لاکھ نماز پڑھے جتنا ثواب ہوتا ہے نا اتنا اللہ کے بندے کے ساتھ جا کے کام کروانے کی نیت سے کام ہوتا ہے نہیں ہوتا بات کی بات ہے لیکن اس کی خدمت کے لیے ساتھ چل کے چلا جائے تین لاکھ نماز کے برابر ثواب ملتا ہے کم از کم کم از کم کم از کم کی بات کر رہا اور تین لاکھ نماز بندہ پوری زندگی میں نہیں پڑھتا سال کی اٹھارہ سو پچیس نمازیں ہوتی ہیں دو ہزار نماز لگا لو سال کی تین لاکھ نمازیں تو پوری زندگی نہیں پڑھتا کائنات کے امام نے بتایا کیا ہے حضرات یہ نماز کا حصہ ہے یہ اسلام کا حصہ ہے یہ دین کا حصہ ہے یہ دین کی دعوت ہے یہ دین کا پیغام ہے یہ حقوق اللہ کے ساتھ حقوق عباد ہے یہ اللہ کے پیغمبر کی عبادت بھی ہے اللہ کے پیغمبر کی سکھائی ہوئی خدمت خلق بھی ہے اکیلے حقوق اللہ لے کے اللہ کے دروازے پہ بھی جاؤ گے شاید معاملات مشکل ہو جائیں گے میں نے ہی کہتا کائنات کے امام نے کہا مسلم کی نسائی کی روایت کو بیان کر کے مشترقہ بیان کر کے آپ کے سامنے ایک اور بات عرض کرتا ہوں اللہ کے پیغمبر کا ایک صحابی آپ کا غلام ہے آپ بھی اللہ کے پیغمبر کے غلام ہیں کون کون غلام ہے تین بندوں نے ہاتھ کھڑا کیا باقیوں کو نید آ گئی ہے سارے غلام ہیں ہاتھ نہیں نیچے کرنے ہاتھ اوپر ہی رکھنے سارے اللہ کے پیغمبر کے غلام ہو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے نہیں 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 ہاتھ اوپر ہی رکھئے گا میرے چند سوال ہیں اپنے آپ سے جا کے پوچھ لیجئے گا وہ جو اللہ کے پیغمبر کی خاطر دائیں ہاتھ سے پانی نہیں پی سکتا کھانا نہیں کھا سکتا وہ پیغمبر کی سنت کے مطابق لباس نہیں پہن سکتا وہ حرمت رسول پہ جان کیا قربان کرے گا اب یہ ہاتھ اوپر ہی رکھئے گا اور اپنا یہ ہاتھ اپنے چہرے پہ 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 ایک دفعہ پہ پہ رسول ہے نا جو پیغمبر جیسا چہرہ نہیں بنا سکتا وہ جو پیغمبر کی خاطر خاندان نہیں ناراض کر سکتا وہ حرمت رسول پہ جان کیا قربان کرے گا جو پیغمبر کی خاطر اپنی نید نہیں قربان کر سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا جو پیغمبر کی خاطر اپنی زبان نہیں روک سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا جو پیغمبر کی خاطر پیغمبر کے حکم کی خاطر اپنی نظر کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ جان کیا قربان کرے گا پھر سیال کوٹ کا اقبال یاد آتا ہے اقبال بڑا اپدشک ہے من باتوں میں مولیتا ہے گفتار کا غازی بند ہو گیا کردار کا غازی بن نہ سکا حضرات ایک مرتبہ جا کے گھر سوچنا پیغمبر کے غلام آپ بھی ہیں لیکن صبح کی نماز میں کتنے آئیں گے آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں پیغمبر کے غلام آپ بھی ہیں پیغمبر نے آخری لمحوں پہ جا کے کہا تھا اَسْسَلَا 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 وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ وہ لوگوں نماز کا بڑا خیال کرنا اوہ میرے امتیوں اوہ میرے ماننے والوں اوہ میرے رانے رگانے والوں اوہ میرے نام کے جلسے کروانے والوں اوہ میرے نام کے بینر لہرانے والوں نماز کا بڑا خیال کرنا کتنے لوگ ہیں جو نماز کا خیال کرتے ہیں ہیں تو پیغمبر کے غلام نا مسجد دبنادی شب بھر میں امام کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا حضرات پھر ایک جملہ نوٹ کریں پیغمبر پہ جان قربان کرنے سے پہلے یہ سارا جہان قربان کرنا پڑتا ہے دوست نراز کرنے پڑتے ہیں بلال کا کوئی دوست نہیں تھا زید کا کوئی دوست نہیں تھا خاندان نراز کرنا پڑتا ہے کبھی سوچے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا کوئی خاندان نہیں تھا یہ سارا جہان قربان کرنا پڑتا ہے پہلے جہان قربان کریں گے تو جان قربان کریں گے پیغمبر کے ذاتی غلام ہیں جہاد ہے غزوہ ہے پیغمبر کی قیادت ہے یہ باتیں ذرا گننا شروع کریں نمبر ایک مسلمان نمبر دو صحابی نمبر تین پیغمبر کا ذاتی غلام نمبر چار جہاد نمبر پانچ غزوہ نمبر چھے شہید ہو گیا اللہ اکبر اور نمبر سات شہید کی خون کا کترہ بات میں زمین پہ گرے پہلے ہی سارے گناہ معاف ہو جائیں نمبر آٹھ شہید کو موت کی اتنی تکلیف نہیں جتنی کسی کو چونٹی کے کاٹنے کی تکلیف ہے نمبر نو شہید کو قبر کی عذاب سے بچایا جائے نمبر دس شہید کو قیامت کی سختیوں سے بچایا جائے نمبر گیارہ شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں نمبر بارہ شہید اپنے خاندان کے ستر افراد کا سفارشی بنے نمبر تیرہ شہید جنت کی بہتر ہوروں کا بہتر ہے دلہ بنے کتنی باتیں ہو گئیں تیرہ باتیں تیرہ باتیں ہو گئیں یہ نسائی اور مسلم کی مشترکہ روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں صحابہ اکرام رشت کر رہے ہیں بڑا خوش نصیب ہے غزوے میں آیا کافروں سے لڑا مارا اللہ کے دشمنوں کو اور جامع شہادت نوش کر کے گیا سیدھا جنتوں میں یہ صحابہ کہہ رہے ہیں خوش نصیب ہے گیا سیدھا جنتوں میں اللہ کے پیغمبر کے صحابہ کہہ رہے ہیں کائنات کے امام نے سنا حقوق اللہ سن لیے حقوق اللہ بات کی بات باقی ہے صحابہ کہتے ہیں گیا سیدھا جنت میں اللہ کے پیغمبر نے ایسی بات کہی انسان کاف جاتا ہے سنکے کہا منانا میرے صحابہ انشملت اللتی اخذہا من المغانم لم تصبح المقاسم تشعلو علیہ نارا میرے صحابہ ایک مالِ غنیمت کی چادر جو کسی دوسرے مسلمان کا حق ہو سکتا تھا اس نے مالِ غنیمت کے تقسیم ہونے سے پہلے چوری کی تھی میں نے کتنی باتیں گرمائی تھی تیرہ تیرہ باتیں ایک طرف حقوق اللہ بات میں خامی ایک طرف فرمایا اس وجہ سے تشعلو علیہ نارا اس میں جہنم کی آگ کو بڑھکایا جا رہا ہے حضرات یہ حقوق اللہ بات کا معاملہ ہے کہا یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ پہ لیکن اس پہ جہنم کی آگ کو بڑھکایا جا رہا ہے آپ مسلمان ہیں نا اللہ کے فضل و کرم سے کبھی پوچھا ہے مسلمان کون ہوتا ہے آ جا کے نمازیں سیدھی کر لیں بڑی بات ہے خوش نصیبی کی بات ہے وہ قبول کر لے تو اور بھی بڑی بات ہے لیکن مسلمان کون ہوتا ہے کبھی پوچھا والا مائے کرام سے مسلمان کسے کہتے حدیث تو آپ نے بھی سنی پڑھی ہوگی بڑی مشہور ہے المسلمون من سلم المسلمون مل لسانی ہی ویدی ہی وہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہتے ہیں کائنات کے امام نے یہ کیوں نہیں کہا جو ساری مسجد میں آکے نمازیں پڑھتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے یہ کیوں نہیں کہا جو رمضان میں پورا قرآن سنا دے وہ مسلمان ہوتا ہے کیوں نہیں کہا جو آکے ساری ازانیں کہتا ہے اور ازانوں پر ایک دوسرے سے لڑتا ہے وہ مسلمان ہوتا ہے کائنات کے امام نے یہ تو نہیں کہا سمجھایا کیا ہے کہا نمازیں پانچ پڑھ لیں گھر جا کے بہن پہ روب ڈالا تیری نماز نہیں ہوئی بیوی کا حق نہیں دیا تیری نماز نہیں ہوئی ہمسائے کا حق مارا تیری نماز کا فائدہ کوئی نہیں اپنے کسی عزیز کی زمین پہ قبضہ کیا پانچ کی پانچ بھی پڑھ لے تیری نماز کا فائدہ کوئی نہیں اپنے ہمسائے کو تنگ کر کے کسی مارے بندے کو تھپڑ مار کے کسی پہ اپنی چہدر جگہ کے پہلی سب میں آکے بیٹھ گیا شاید تیری نماز کا فائدہ کوئی نہیں میں نہیں کہہ رہا تیرمزی کی روایت ہے مشہور ہے اشارے کر کے آگے چلوں گا کائنات کے امام نے پوچھا میرے صحابہ معلوم ہے غریب بندہ کون ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے صحابہ کہتے جی اللہ کے پیغمبر ہاں اللہ کے پیغمبر غریب بندہ وہ ہے جس کے پاس درہم نہیں دینار نہیں پیسہ نہیں زمین نہیں پٹی نہیں فصل نہیں کھیت نہیں بینک بیلنس نہیں ہماری زبان میں کہا اللہ کے پیغمبر وہ غریب آدمی ہے کہا نا میرے صحابہ آپ کے دہات میں بھی اسی کو غریب سمجھتے ہیں جس کے پاس زمین ٹپا نہیں ہے نا کہتے ہیں غریب آدمی ہے جس کا بینک بیلنس نہیں کہتے ہیں مارا بندہ ہے جس کا مکان دو تین منزلہ نہیں انچا نہیں گلنے ٹھاڑ والوں نے بھی لمبے چوڑے مکان بنائیں کہتے ہیں نہیں مارا بندہ ہے جس کے پاس لٹھے کا سوٹ نہیں کہتے ہیں نہیں مارا ہے غریب بڑھا ہے کائنات کے امام کے صحابہ نے بھی یہی کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہم اچمائین کہا اللہ کے پیغمبر جس کے پاس دولت نہیں پیسہ نہیں وہ غریب آدمی ہے کائنات کے امام فرماتے ہیں نا میرے صحابہ المفلس من امتی مئیاتی یوم القیامہ بسلات و سیام و زکاة میری امت کا غریب آدمی وہ ہے پھر سنیے میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا نمازیں بھی بڑی روزے بھی بڑے زکاة بھی بڑی لیکن حساب کتاب شروع ہوا ایک بندہ آیا قد شاتمہ حاظہ اس نے تھپڑ مارا میں غریب تھا بدلہ نہیں لے سکا تیری انصاف کی عدالت ہے بدلہ چاہیے کہا اس کی نیکیاں اٹھا چلا جا دوسرا آیا اکلامالہ حاظہ میرے پیسے کھا گیا تھا مانتا بھی نہیں تھا قسمِ قرآن بھی اٹھا دیتا تھا میرے پیسے کھا گیا نہیں لے سکا تیری انصاف کی عدالت ہے پیسے دلوا دے کہا پیسے نہیں نیکیاں اٹھا لے جا تیسرا آئے گا صفحہ کا دمہ حاظہ اس نے میرا خون بہایا تھا میرے عزیز رشتہ دار کو قتل کیا تھا مجھے زخم لگایا تھا بدلہ نہیں لے سکا مارا تھا تیری عدالت کا انتظار کر رہا بدلہ چاہیے کہا بدلہ کوئی نہیں نیکیاں اٹھا لے جا کائنات کے امام فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی نمازیں بھی گئیں روزے بھی گئے زکاة بھی گئی صدقات و خیرات بھی گئے سب کچھ ختم ہو گیا ابھی بندے لگے ہوئے ہیں پھر شکایتیں ہیں پھر شکایتیں ہیں کہا اب کوئی اس کے پاس دینے کو چیز واقعی نہیں اب بدلہ یہ ہے آپ کے گناہ اتار کے اس کے کھاتے میں مارا ہے تکبیر اللہ وکر اللہ وکر مولانا یوسف مسلوری صاحب آپ کے ہمارے دلوں کی دھڑکن آپ کے ہماری آن شان اور پہچان مسلک کی جان حضرت حافظ محمد یوسف پسروری حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ تشریف لائے چکے ہیں میں انہیں بھی اور ان کے ساتھ ہمارے نوجوان خطیب ہمارے انتہائی پیارے بھائی فاروقی صاحب بھی تشریف لائے ہیں انہیں بھی خوش آمدید احلن سہلم مرحبہ کہتا ہوں اللہ علماء کرام کی مہنتوں کو قبول و منظور فرمائے اور آپ کے شوق میں بھی اور اضافہ فرمائے اور انہیں حق سچ کہنے کی توفیق دے ہمیں حق سچ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آخری بات ان کے گناہ آپ کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں کائنات کے امام فرماتے ہیں ساری کی ساری نیکیاں ختم اور لوگوں کے گناہ اس کے کھاتے میں آگئے وہ نمازیں بھی گئیں وہ روزے بھی گئے وہ زکاة بھی گئی وہ جہاد بھی گیا وہ صدقات و خیرات بھی گئے لوگوں کے حقوق پورے نہیں کیے اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں اس کے کھاتے میں لوگوں کے گناہوں کا ڈھیر لگ جائے گا آسمان والا فیصلہ دے گا اٹھائیے اسے اور اندھے موں گسیٹ کے جہنم میں پھینک دو اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں یہ ہے اصل غریب آدمی حضرات بات میں نے حقوق اللہ بات سے شروع کی تھی اور یہ بھی حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے مالک کائنات کا فیصلہ حقوق اللہ بات کے حق میں آیا آخر میں یہ کہنا چاہوں گا یہ جلسے آپ کو مبارک ہوں یہ محبتیں آپ کو مبارک ہوں یہ راتوں کا جاگنا آپ کو مبارک ہو یہ مسجدوں میں آنا جانا آپ کو مبارک ہو علمائے کرام سے محبت آپ کو مبارک ہو دین کی محنت اور تڑپ آپ کو مبارک ہو یہ پہلی صف کی نمازیں آپ کو مبارک ہوں یہ ہاتھ اٹھا کے دعائیں آپ کو مبارک ہوں یہ صدقات خیرات یہ زکاة یہ اللہ کے دین کے فرائض یہ سارے کے سارے آپ کو مبارک ہوں لیکن دیکھنا کہیں حقوق اللہ بات میں مار نہ کھا جانا کائنات کے امام کے ارشادات بھی یہی ہیں پورے کا پورا دین بھی یہی ہے اسلام کہتا ہے ادخلو فی السلم کافہ وہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ تاکہ دین کے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی سمجھائیں تاکہ ہماری زندگیاں پوری کے پوری اسلام کے مطابق ہو جائیں اور جو کچھ کہا سنا ہے اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے نکلی تو لبِ اقبال سے ہے نہ جانیے کس کی ہے یہ صدا پیغامِ سکوم پنچا بھی گئی دل محفل کا تڑپا بھی گئی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَى